بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جیسا کہ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے ایک سلسلہ اور کڑی لے کر چلے ہیں جس میں وہ اخلاق جس اخلاق کی شریعت نے مضمت کی ہے ان اخلاق کے بارے میں ان کی برائی ان کی قابہت ان کا گناہ میں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے جو رکھ رہا ہوں اور پچھلے ہفتوں میں میں نے آپ کے سامنے جو ہے اسی طرح اسی سلسلے میں اخلاس نیت کے تعلق سے ہم نے دیکھا اور اس کے برقس ریا کی برائیاں دیکھی اس کے بعد ہم نے حسد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی کہ حسد کتنا بڑا جرم کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے اس کا انجام کیا ہوں گا اور اسے بچنے کا طریقہ کیا ہوں گا تو گویا ہم اخلاق رضی اللہ ایسے اخلاق جو برے کہلاتے ہیں جو برے ہیں اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایک مومن کے اندر وہ اخلاق فائے جائے تو ایسے اخلاق کی جو ہے کڑی ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دیکھ اور اسی اخلاق کی کڑی اور سلسلے میں آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ایک اور اخلاق رضی اللہ ایک اور برے اخلاق یا ایک اور ایسی خرابی جس کو شریعت بلکل پسند نہیں کرتی وہ رکھنے کوشش کروں گا اور وہ ہے دھوکہ دھوکے کا جہاں تک برحال آج معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ عام ہے اور سج بلنا خاص ہے مطلب کہ عام طور سے معاملہ یہ ہے کہ لوگ اتنا کسرس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ دھوکہ دینا ایک عام معمول اور عام بات ہے جس کو کبھی کبار میں اور آپ برا بھی نہیں سمجھتے بھلی کبھی کبار نہ دوسروں کے دینے کو برا سمجھتے ہیں نہ ہمارا دوسروں کو دھوکہ دینا برا سمجھتے اس لئے کہ ہم کہتے ہیں یہ چلن ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہاں کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا پھر یہ بات بالکل عام ہے دھوکہ دینا بالکل ایسی عام بات ہے اور اتنا عام ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا وہ آدمی مشہور ہے وہاں بلیں گے جو دھوکہ نہیں دیتا مشہور ہو تو ہونے ہی چاہیے لیکن سوالی ہے مسلمانوں کے سماج میں تو دھوکہ دینے ہی نہیں چاہیے اور جب سب دھوکہ نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دھوکہ نہیں دیتا اس کی مشہور ہونے کا سوال ہی نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اور کہا خیامت سے پہلے ایسا معاملہ ہوں گا کہ اچھے لوگ پہچانے جائیں گے اب اسے لوگ گلتے ہیں اس میں کیا علامت بتایا جاری خیامت سے پہلے اچھے لوگ پہچانے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ خیامت سے پہلے براہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ اچھے لوگ بہت کم ہوں گے بس اتنا ہی بچائیں گا اللہ اتنی برای عام ہو جائیں گی کہ پورا سماج برا ہوں گا سوائے کہ ایک شخص ایک شہر میں ایسا ملے گا جو دھوکہ نہیں دیں گا جھوٹ نہیں بولیں گا تو چونکہ وہ اکیلہ ہی ہوں گا ایسا وہ مشہور ہو جائیں گا آج کا اس مسلم سماج کو اگر ہم دیکھیں مسلم سوسائیٹی کو دیکھیں ہماری کمیونٹی کو دیکھیں تو دھوکہ عام ہے سج بولنے والے دھوکہ نہ دینے والے وعدوں کو پورا کرنے والے کم ہیں اور مشہور ہیں ایسا آپ پوچھیں گا وہ آدمی کیسے تھے لوگ کہیں گے وہ آدمی تو بڑا مشہور ہے بڑا اچھا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے اور باقی یہ یہ فلا تو کہیں گے باقی کا معاملہ آپ چھوڑ دیجئے بس میں نے کہہ دیا وہ آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو تو پتا چلا دھوکہ دینے والے کم ہیں اس لئے مشہور ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کا زمانہ تو سب سے بہت دین دور تھا اس کے بعد کے ادوار اگر ہم دیکھیں تو برائی کرنے والے مشہور تھے اچھائی کرنے والے نہیں اس لئے کہ سب ہی اچھائی کرتے تو جو برائی کرتا وہ مشہور ہو جاتا سب بلتے ہیں یہ فلا ہے یہ فلا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ برائی کرتے وہ مشہور تھے اچھائی کرنے والے مشہور نہیں تھے کیوں سب ہی اچھائی کرتے تھے تو ظاہر سی باتیں سب یہ اچھا یہ اور اچھا یہ اور اچھا اور اچھا ہے سب اچھے تو ظاہر سی باتیں مشہور کون ہوں گا یہ برا ہے یہ دیکھ اتنے اچھے اور یہ برا ہے یہ نماز پڑھتے یہ نہیں پڑھ رہا یہ فلان کرتے یہ دھوکہ دیتا ہوں فلان کرتے یہ شراب پیتا تو گوئے اچھائی اتنی کم زیادہ تھی اس زمانے میں کہ برائی مشہور تھی جب یہ پتہ چل جاتا ہے بری عورت ہے برا آدمی چھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے اسی گواہی خبول نہیں کی جائیں گی آج معاملہ اس کے برعکس ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کے ابتدائی دور میں اس دین اسلام جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہ بات دی مشہور تھی کون جھوٹا ہے لوگوں کو پتا تھا ملوں کو حکومتی سطح پر لوگوں کو پتا تھا کہ یہ یہ اور یہ جھوٹا ہے مطلب اتنے لوگوں پر جھوٹ ثابت ہے آج اگر ہم یہ پتا لگانا چاہے کتنے لوگوں پر جھوٹ ثابت ہے تو ہم کو جھوٹ ثابت کتنوں پر نہیں پتا لگانا پڑے گا سچ کتنوں پر ثابت لگانا پڑے گا کتنے لوگ سچے ہیں جھوٹوں کا تو کوئی پیمانہ نہیں پورے جھوٹے ہیں تو اسی طرح دھوکے بازی یہ عام چلن ہے آج یہ عام طرز ہے یہ ہمارا زندگی جینے کا شہوا ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغر زندگی جی نہیں جا سکتی ہے نا دھوکہ دینا شریعت میں بہت سنگین جن مہیند رکھی یہ اخلاقی رضیل ہے برے اخلاق لیکن ہم سمجھتے ہیں اس کے بغر زندگی گزری نہیں سکتی ہے نا اس کا گزران نہیں ہے بہت مثال دے سکتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر اگر تجارت کرنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا دھوکہ دینا پڑے گا ہر آدمی آپ کو بول رہا ہے ہر آدمی مجھے بول رہا ہے یہ اس کے بغر تجارت تھوڑی ہوتی ہوسکتی سوالی بات کس نے آپ کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تاجر تھے بزنس من تھے اور کم و بیس اکثر صحابہ میکسیمم سب تاجر تھے اب انہوں نے کیسی تجارت کیوں گا جب جھوٹے اور دھوکے کے بغر تجارت نہیں ہوتی ہم سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کیسی کیوں گا جبکہ یہ سب سے سچے لوگ تھے تو ظاہر جی بات ہے ان کو نمونہ بنانا پڑیں گا اپنی تجارت میں اپنے کام میں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم نے اپنی نفس پر جھوٹ کو دھوکے کو اتنا گھڑ لیا ہے اتنا اس کو وہ کر لیا ہے کہ دھوکہ اور جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں بتاتا ہوں اسی کوئی انتیاں نہیں حتیٰ کہ ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے بھی دھوکہ دیتے اور چھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بھی دھوکے کی خسم ہی ہے جس میں انسان سچ بات نہ بول کر دوسری بات بولتا ہے ہے نا اتنا عام ہو چکا ہے کہ جسی کوئی انتیاں نہیں امریکہ میں ایک سروے کیا گیا تھا حالانکہ سروے مطلب جو کیا گیا تھا وہ کسی اور نیت سے ایک مخصص سے تھا کہ بچے کیسا سکھتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری باتیں اور بھی سماج کی ظاہر ہوئیں انہوں نے اس میں اندازہ لگایا کہ بچے جو ہے ان میں کون کون سے چیز ہے جو برائی ہے اور برائی کیوں آتی اور کیسے آتی اندازہ لگایا انہوں نے ایسے کچھ ہزار دو ہزار فیملیز لیے ہزار دو ہزار خاندان لیے جنہیں بچے ہیتے چھوٹے چھوٹے اور اس میں انہوں نے اندازہ لگایا بچے چیزوں کو کیسے سکھتے ہیں چونکہ ان کا مقصد تھا بچوں کو جو نئے سیلیبز ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں کیسے مدد ہو کیسے ان کو آسانی سے ہم کرے بچے کیا سکھتے ہیں تو اس میں اندازہ لگایا کہ بچے جو ہے جھوٹ بولنا والدین سے سکھتے ہیں بچے جھوٹ بولنا والدین سے سکھتے ہیں اور بالخصص ان والدین سے سکھتے ہیں جن کی پاس موبائل فون ہے اس لئے کہ ہمارا لینڈ لائن کئی زمانہ پر یہ ختم ہو چکی اس لئے موبائلی لگیاز ایک فون کا ذریعہ تو انہوں نے پتہ لگایا کہ بچے جھوٹ بولنا گھر سے سکھتے ہیں نہیں سکھتے جا کر اور بالخصص والدین سے سکھتے اور اس میں بھی خاص طور سے اپنی ماں سے سکھتے ہیں ایک عجیب حالانکہ وہ سٹیڈی تھی بچوں کو تعلیم دینے پر ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے پر لیکن انہوں نے اندازہ لگا ہے برے اخلاق کیسے آتے ہیں اب آپ کہیں گے موبائل فون کے ذریعے کیسے برے اخلاق آ سکتے ہیں اور برائی آ سکتی اور جھوٹ آ سکتا ہے تو انہوں نے جو سٹیڈی کی اس میں پتا چلا کہ بچے جو جھوٹ بولنا سکھتے اس کے سب سے پہلے وجہ والدین ہوتی ہیں کہ ایک باپ گھر میں بیٹا ہے اور فون آیا کسی کا موبائل فون آیا اب جب فون آیا اس باپ نے اٹھایا اور وہ آدمی وہ نکلا جس سے اس کو بات نہیں کرنا تھی تو جو ہی اس کا فون آیا تو وہ آدمی گھر میں موجود اور بلتا میں تو ابھی بازار مارکٹ میں نکلاوا ہوں ابھی مشکل ہے ملاقات کرنا جبکہ وہ کہاں ہیں گھر میں ہیں بچہ اس کو دیکھ کر سکھ رہا ہے کہ ایسا فون آیا تو ایسا بھی بول سکتے جبکہ ابو اور والد جو ہے گھر میں ہیں لیکن بول رہے ہیں کیا مارکٹ میں ہوں تو مطلب ایسا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے بچوں سے سب سے پڑی تعلیم لی دھوکہ دینے کی بڑوں سے معاف کرنا بچوں نے تعلیم لی علم حاصل کیا کہ دھوکہ کیسے دیا جائے دوسرا والدہ اپنی ماں سے سکھا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی ماں کو فون آئی یہ بالکل عام بات ہے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کسی کو فون آئی موبائل پر ارے وہ ہم آپ سے ملنا آنا چاہ رہے تھے ارے نے 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 آج نہیں آتے تو اچھا آج تو پس ہم باہر جا رہے تھے حالانکہ جا رہے گئی بھی نہیں کیونکہ آنے والا اتنا ایسا آدمی ہندر پرسن یہ کیا تھا جھوٹ تھا تو وہ بچہ جو اس ماں کے پاس وہ کھڑا تھا وہ ماں سے کیا سیکھ رہا ہے وہ ماں سے سیکھ رہا ہے کہ ایسا جھوٹ بولنا پڑتا ہے یہ رشداروں کو ایسا بولنا چاہیے وہ رشداروں کو ایسا بولنا چاہیے اس کو ایسا دھوکہ دینا چاہیے اور وہ دھوکہ دینا سیکھ رہا ہے تو یاد رکھیں ہماری نسلیں ہم سے ہی دھوکہ دینا سیکھتی ہے ہماری نسلیں ہم سے ہی جھوڑ بولنا سیکھتی ہے اور یہ بات بالکل عام ہے اور بالخصوص ماں اپنے بچوں پر بہت زیادہ دھیان دے کہ وہ دھوکہ نہ دے ان کو تربیت دی جائے ان کو تعلیم دی جائے ان کو چیزیں سکھائی جائے کہ وہ سج بولے اور کبھی دھوکہ نہ دے کسی بھی حالت میں دھوکہ نہ دے سوائے اس کے یہاں شرعی ضرورت ہوئی ایک الگ چیز ہے لیکن عمومی اعتبار سے ہم کوئی شرعی ضرورت نہیں کہ میں اور آپ ایک دھوکہ دیں کہاں شرعی ضرورت وہاں ہو سکتی کوئی آدمی دشمن آپ کو پکڑ لے اور پوچھے مسلمانوں کی فوج کی اتنی ہے کہ وہاں آپ دھوکہ دیں سکتے اگر لگتا ہے زیادہ بولنے سے فائدہ ہے کہ دشمن در جائیں گا تو آپ بول دی جی زیادہ ہے لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہوگا کہ دشمن حملہ کریں گا اور پکڑا جائیں گا تو آپ بول دی جی کم وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عمومی اعتبار سے آپ یہ دوکہ نہیں بول سکتے تو عام زندگی میں ایسا کوئی موقع نہیں جس میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں دھوکہ دینا یہ بالکل عام چلن ہے اور جو دھوکہ نہیں دیتا وہ معروف ہو جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ دیکھو وہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا ہے اس لیے کہ بہت کم لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے وہ معروف ہو جاتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر تو ہمیں چاہیے ہر برے اخلاق ہر برائی کو جو اپنی نفس سے ہم نکالنے کی کوشش کریں اب آئیے دھوکہ دینے والا کیا کیا جرم کرتا ہے کون کون سے اس سے غلطیاں کمٹ ہوتی کیا کیا کرائم کیا کیا جرم کیا کیا گناہ ہو وہ کرتا ہے دیکھیں میں ایک کے بعد دیکھ رکھوں گا دھوکے باز انسان جو ہے دوسرے بھائی کے لئے خبی کام اور شرر فساد کو مزین کر کے پیش کرتا ہے دھوکہ دینے والا آدمی اپنے بھائی کے لئے برے کاموں کو خراب چیزوں کو فساد کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اس لئے کہ اس کو دھوکہ دینا ہے سب سے پہلا گناہ کیا کرتا ہے وہ برائی کو خبی چیزوں کو برے کاموں کو فتنوں کو فساد کو مزین خوبصورت اس کو زینت دے کر پیش کرتا ہے جیسے کہ اس کی مثالی ہو سکتی کہ ایک شخص ہے اس کی پاس کچھ مال ہے اب آپ چاہتے ہیں اس کو دھوکہ دوں تو آپ اس کو کہہ رہے دیکھو وہ مارکٹ میں جو میری ایک دکان ہے نا اس دکان میں تو کچھ بھی چلتا ہے قرائے سے اگر آپ ڈالے تو حالانکہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے اور تم جو ہے فلاں اگر وہاں تجارت چالو کر دو تو اتنا فائدہ ہوں گا ایسی چلیں گی ہاتھ تو ہاتھ بک جائیں گا تو یہاں کیا کرتا ہے دھوکہ دینے والا انسان شر کو خباہت کو فساد کو برائی کو سامنے والے کے سامنے دوسرے انسان کے لئے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے نا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جیسے کہ میں کسی کو دھوکہ دینے اب دھوکہ دینے کے بجے حسد ہو سکتی ہے جھوڑ بلنا ہو سکتا ہے نقصان کی نیت ہو سکتی ہے بدلہ ہو سکتا ہے وہ سب برائی ہے لیکن یاد رکھی اب مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ٹویلز پاس ہو چکا ہے اب کون سے کورس میں ایڈمیشن لیں اب میں اس کی تعلیمی خوابیت بھی جانتا ہوں اس کا تعلیمی معار بھی جانتا ہوں سب مجھے پتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے آکے پوچھتا دیکھی میں بی ایسی کروں بی کام کروں بی اے کروں یا میں انجینئرنگ میں جاؤں میڈیسن میں جاؤں کیا کروں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لڑکا اس لائق نہیں ہے کہ یہ بی اے سی کر سکے تو میں اس کو مشورہ دوں گا آپ بی کام کیجئے یہ آپ کے لئے زیادہ اچھا ہے آپ انجینئرنگ نہ کرتے فلان کیجئے یہ کورس آپ کے لئے زیادہ اچھا ہے میں اس کو اچھا مشورہ دوں لیکن یہاں میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں جیسی وہ میرے پاس آتا ہے مجھے پتا ہے اس کو مجھے دھوکہ دینا ہے جو بھی وجہ ہے نقصان کرنا اس کا اس کو تکلیف پہنچانا اس کی تکلیف پرخوش ہونا اس سے پرانے بدلے نکالنا اس سے حسد رکھنا جلن رکھنا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اب وہ میرے پاس آیا اور میں اس کو کہا انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیجئے بہت آسان ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا پرسیڈج کم ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ وہ کر سکے وہ بڑی مشکل سے ٹویلز پاس ہوا ہے لیکن میں اس کو بھیک آتا ہوں اور کہتا ہوں ارے آپ تو انجینئرنگ کے لائق ہے اور چھوٹی موٹی نہیں آپ تو میکنیکل انجینئرنگ مل لیجئے وہ کہا ہے اگر میرے کوئی ایڈمیشن نہیں ملتا ارے آپ پیمنٹ سیٹ لیجئے آپ تو کچھ بھی کر سکتے اور بہت آسان لیتا ہے بس یوں 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 اور یوں ختم پورے پیپرز ہو جاتے یوں پاس ہو جاتے یوں ریزلٹ آجاتا اور آپ انجینئر بن جاتے جبکہ آپ جانتے ہیں یہاں آپ کا مقصد اس کو دھوکہ دینا ہے اور وہ بچارہ کیا ہے اس شر کو فساد کو آپ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ آدمی وہ کام کر لیتا ہے وہ تجارت دال دیتا ہے وہ عمل کر لیتا ہے اپنی لڑکی کو اس گھر میں بیہا دیتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا دھوکہ آپ نے چونکہ اس کو اتنا سجایا ایک لڑکہ ہے جو برا ہے خبی ہے اس کے نشہ اور اس کی برائی مشہور ہے آپ کو پتا ہے پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں جب ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ میری لڑکی کے لئے ایک پیغام آیا ہے کیا کروں اور آپ اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو اب اترے بہت اچھا لڑکہ ہے وہ تو بڑا دیندار ہے اس کی نمازیں تو مشہور ہیں اس کی زکاة تو بڑی مشہور ہیں علاقہ نہ کبھی مسجد میں دکھا ہو سالوں سے نہ اس نے کبھی زکاة دی صرف آپ دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ فس جاتا ہے ٹھیک ہے تو دھوکہ دینے والا سب سے پہلا کیا کرتا ہے فساد کو برائی کو شر کو خوبصورت بناتا ہے اور خوبصورت بنا کے سامنے والے ایک سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کے طرف آگے بڑھو دوسرا جو گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے ایک چیز کے زہر کو چھپاتا ہے جو کہ برا ہے معاف کرنا ایک چیز کے زہر کو چھپاتا ہے جو کہ دکھنے میں اچھا ہے یا جو دکھنے میں برا ہے مطلب دونوں کام کر سکتا ہو کبھی کوئی چیز اسے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے اچھی نہیں ہے میں دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں تو اس کو بری بتاتا ہے اور کبھی اسے ایسا لگتا ہے ایک چیز آپ کے لئے بری ہے تو اس کو اچھا کر کے بتاتا ہے نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایک چیز کے زہر کو چھپا کر اور درست انداز میں دکھلاتا ہے مطبق ایک چیز زہر خراب ہے لیکن اس کو درست انداز نہیں بہت اچھی ہے اس کے زہر باہر مت دیکھئے اندر تو بالکل ایک دم بیتن سونا ہے اس کو کیا کرتا ہے وہ اس کے باہر زہر کو بدلتا ہے چھپانی کوشش کرتا ہے اور اس کے باطن کو جو برا اور خراب ہے اس کو نظروں میں اچھا دکھاتا ہے یہ بھی دھوکہ ہے آپ یہ دھوکہ اس دھوکے کی مثال کئی جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ کپڑا خریدنے کے کپڑے کے پر داگ ارے یہ تو صرف اوپر داگ ہے اندر تو ایسا وائٹ کپڑا نکلیں گا ایسا کپڑا کیا پڑی بس کیا میں نے آپ کو فلاں کر دیا ارے یہ گاڑی باہر سے خراب دیکھتی ہے اس کا انجن تو اتنا فس کلاس ایک دم یہ ہے جبکہ باہر سے بھی کپڑا اور اندر سے برباد ہے اس کا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہے ارے اس چیز کو آپ صرف باہر سے مت دیکھیں ارے اندر سے تو فلاں ہے مطلب وہ کیا کرتا ہے اگر باہر خراب ہے تو اس کو اچھا دیکھ لاتا ہے اندر برا ہے تو اس کو نظروں میں ایسا کرتا ہے برا نہیں اچھا ہے دوسرا گناہ یہ کرتا ہے چیزوں کی حیت کو بدلنے کوشش کرتا ہے اچھائی کو برائی برائی کو اچھائی اگر مجھے لگتا ہے یہ کام کر کے آپ کا فائدہ ہے تو میں اس کو برا بتاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ کام کر کے آپ کا نقصان ہے تو اس کو اچھا کر کے بتاتا ہوں اس لئے کہ میرا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہے میرا مقصد جو لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور دھوکہ دینے والے بہرحال بہت زیادہ دن تک بچ نہیں سکتے آتا بہت جلدی دھوکے بازی سامنے آ جاتی ہیں لیکن بہرحال دوسرا کام یہ کرتا ہے تیسری چیز جو کرتا ہوتا ہے کہ دھوکہ دہی کے لئے وہ جو ہے دل میں بات کو چھپاتا ہے اور دل میں بات کی خلاف بات کرتا ہے آپ سے دھوکہ دینے والا کیا کرتا ہے مجھے پتا چل گیا کہ یہ چیز اگر آپ مجھ سے قریدیں گے تو خراب ہے تو میں اس چیز کو چھپا لیتا ہوں دل میں جو ہے مطلب جو ظاہر بتا رہا ہوں اور نہیں بہت اچھی چیز ہیں تو دل میں کیا کر رہا ہوں میں چھپا رہا ہوں برائی کو سمجھے رہا یہ بہت سنگین جرائم ہے پورے کے پورے اتنے سخت جرمے کی اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمیں دھوکہ دے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دے اور یہ روایت جو آتی ہے اس کی تفصیلاتیوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گئے جو ہناج بیچ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر سی بات ہے اسی سماج میں رہتے تھے اور تمام چیزیں جانتے ہیں آج بھی ہم جو سماج میں رہتے ہیں کچھ خریدنے جائے تو ہم کو سب آئیڈیا رہتا ہے اگر کسی نے موسم بی کا ڈھیر جمعیا ہے تو ہم فورا اوپر کی موسم بھی ہٹا کر اندر کی دیکھتے ہیں کہ اپنے ہم کو پتا ہے اندر کیا کراؤں گا اوپر کیا ہم ہٹا کر نیچے کیا ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے اندر کیا کیا ہوں گے تو ہم کو آئیڈیا ہوتا ہے ایک مارکیٹ کا ایک جگہ کا ایک دکاندار کا ایک شخص کی فطرت کا تو برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اس سے پوچھا اناج کیا بہا ہوئے تو اس نے کہا اناج فلا فلا ہے اور آپ نے اناج میں ہٹ دالا تو سوک اناج تھا لیکن پھر آپ نے اناج کے اندر ہٹ دالا اندر ہٹ دال کے جب نکالا تو اندر گیلہ اناج نکلا تو آپ نے کہا یہ تو گیلہ ہے اندر تو کہا کہ وہ رات بارش ہوئی تھی اب صبح کوئی مال نہیں خرید دیں گا ولکر میں نے کہا کیا گیلے کو نیچے دال دیا اور سوک اناج کو اوپر دال دیا کہ لوگ اوپر کا سوکا دیکھیں گے وزن کریں گے لے جائیں گے اس میں سامنے آلے کے دو نقصان ایک تو گیلہ اناج ملیں گے جس سے اناج خراب ہو سکتا دوسرا گیلہ اناج وزن میں زیادہ بھرتا ہے سوکے سے دو نقصان ہو رہے ہیں امیزن کی الفاظ ہے وہ ہم میں سے نہیں وہ مسلمانوں میں سے نہیں دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا erte رکھے کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم properties لیکن آج مسلمانوں کی شنافت کیا ہے جو دھوکہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہیں شنافت تو ایسی ہے جو دھوکہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں میں ایک ایسا تاثر ہے کہ اگر مسلمان دھوکہ نہ دے تو اس کو بلتے تو مسلمان ہے بڑی تعجب کی بات ہے امیزنگ سچپیشن ہے تو مسلمان نے دھوکہ نہیں دیا تمہیں آج تک معلوم آپ اس حد تک ہے بلکہ اگر آپ تعجیروں کے اندر دیکھیں حالانکہ جھوٹ بولنے والے دھوکت ہیں ان کی قوم میں بھی ہیں لیکن مسلمان نے اس کسرس سے اس نمونے کا اظہار کیا کہ میں بہت اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں ایک کمپنی کا سی او چیف ایکزیکیٹیو آفیسر جو تھا وہ دوسرے کمپنی کے سی او سے بات کرنے لگا اور اس کا مینیجر جو تھا ایک مسلمان تھا مینیجر ایل پوست بہت بڑی ہوتی چھوٹی موٹی پوست نہیں ہوتی وہ مینیجر ایک کمپنی کا تو ایک سی او نے دوسرے سی او کے پاس بھیجا اس مینیجر وہ کہا کہ فلاں صاحب جا کر تم اسے چیک لے کر آو چیک کوئی رخم بھی نہیں سونا نہیں چاندی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو ایزی کیشو بیج دے چیک جو کمپنی کی نام پر تو وہ مینیجر نے وہ سی او نے اس سی او کو فون لگا اور کہا میں چیک اس کو دے دوں کیا تو اس نے کہا دے دے ارے یہ تو مسلمان ہے تو دینے کا تو بول رہا لیکن مسلمان ہے تو اندازہ لگائے جبکہ چیک کروس چیک تھا اس نے کہا وہ جو مسلمان تھے مجھ سے جب بتایا کہ چیک کروس چیک تھا مطلب وہ چیک کمپنی کی نام پر اور دالہ بھی نہیں جا سکتا میرے ایک آنڈ میں میں پیسے نکال سکتا ہوں تب بھی وہ لوگ دیکھی ہمارے دھوکے اور شہر سے کتنا ڈر ہے کہ اس کو ڈر تھا اس کو دوں کیا مسلمان ہے تو اس نے کہا یار میری کمپنی کا مینجر ہے اور آپ کس کو بھیجو تے گا اس سے بڑا کونسی مہش مجھے آنا پڑے گا تو کہا نہیں بس پوچھ رہا تھا بھائی مسلمان رکھا گئے تو نے اندازہ لگائے اس خسم کا ایمیج اس خسم کا تصور ہمارے پاس یہاں رسول اللہ صلی اللہ نے فرما رہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اور یہاں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جو دھوکہ نہ دے وہ ہم نہیں ہیں مطلب مسلمان ہی نہیں ہے دھوکہ نہ دے یا دھوکہ نہیں دیتا ہو یا وہ پھر بہت اچھا مسلمان ہے دھوکہ نہیں دیتا جبکہ مسلمان دھوکہ دیتا ہی نہیں جو دیتا ہو وہ محمد سے نہیں ہے رسول اللہ نے فرما جیسے دیتا ہے تو یاد رکھیں بہت بری چیز ہے تو یہاں تیسرا گناہ کیا کرتا ہے دھوکہ دینے والا بات کو دل میں چھپاتا ہے اور دل کی بات کے برقس بات کرتا ہے مجھے معلوم یہ چیز اچھی ہے تو میں بلتا ہوں نہیں نہیں بری ہے دل نے پتا ہے اچھی ہے بری بلتا ہوں پتا ہے یہ چیز اچھی ہے بری ہے لیکن بلتا ہوں نہیں بہت اچھی ہے لے لیجئے اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ایسے دھوکہ دیتے ہیں ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو مشورہ دیا اور کہا فلان جگہ جو ہے ایک جوتے کی دکان دال دیجئے جوتے چپل کی جبکہ اس بزار میں جوتے چپل کی دکان ہی نہیں ہے اور وہاں چل بھی نہیں سکتی مارکٹی ایسا ہے جہاں جوتے چپلوں کا وہ نہیں سکتا تو انہیں کہا ہے وہاں تو ارے نہیں چل سکتا میں چلاؤں گا اتنے کسٹمر بھیجوں گا تمہارے پاس فلان کروں گا فلان کروں گا اور وہ صاحب نے بڑی مالیت بڑا جو ہے ایک مال اس میں انویسٹ کر دیا اور دکان لگائی اور چھے میں نماز ان کو برن کرنا پڑی اور یہ صاحب بعد میں ہستے میں دوسروں کے سامنے بڑے لگے دے کیسے پھسایا اس کو اب پتا چلیں گا اس کو فلان کیسے ہوتا ہے بہت اچاری کر رہا تھا پہلے میرے سے نہیں پوچھا اب پوچھا تو میں نے اس کو بدلہ لیا پہلے والے پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا اندازہ لگائی اس حد تک مسلمان نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیں جبکہ ہم جانتے ہیں ہمارا مال ہماری عزت اور ہمارا خون ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدہ میں خود بادیا طور کہا تھا کہ تم لوگوں کا مال تم لوگوں کی جان خون مال اور عزت ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح سے یہ مہینہ ذلجہ کا مہینہ تھا یہ دن عرفے کا دن تھا اور اس شہر کی حرمت ہے مکہ کی حرمت نوزی لجہ کی حرمت اور خود جو ہے ذلجہ کی حرمت ایسے ہی تمہارا مال تمہارا خون اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہیں مطلب اس کو پامال نہیں کر سکتے دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا مال ہوں لیکن آج یہ بات تو ہمیں قومن ہیں ایک دوسرے کا خون مال عزت اچھانا بلکل عام بات ہے جھوڑ بول دیا غیبت کر دی دھوکہ دے دیا چغلی کی عام بات ہے تو یہاں اندازہ لگائی یہ اتنی اہم چیز ہے دھوکہ بہت خبی جرم یاد رکھی تو سامنے والا کیا کرتا تیسرا جرم دھوکہ دینے والا جو دل میں اس بات کو چھپا کر اس سے برعکس بات کرتا ہے اسی طرح اور جو کام دھوکہ دینے والا کرتا یہ ہے مخالف کی مال بیوی اولاد خادم اور دوستوں کی چغل خوری اور عیب جوئی کی ذریعے ان کے رشتے خراب کرتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کی جو ہے اس کے دوست اس کی بیوی اس کے قادم اس کا مال اس کی عزت تو کیا کرتا ہے چغل خوری کی ذریعے جھوڑ بول کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے اس کو بدنام کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے ہاتھ رکھی تو دھوکہ دینے والا یہ بھی کرتا ہے کہ رشتوں کو خراب کرتا ہے کہ انسان جا کر اور کسی کے بازو بیٹھ جائے کسی کسی ایک دوست کے بازو بیٹھ کر کہے اس کا مقصد دھوکہ دینا دیکھیں وہ پہلے سے اس نیت سے آرہا ہے ایسا نہیں کہ وہ خود دھوکے میں ہے وہ دھوکہ دینے آرہا ہے اور آ کر رہے یار تمہارا دوست تو آج کل تم سے زیادہ ملتا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس دوست کی برائی ظاہر کر کے اس کو دھوکے میں دال کے دونوں کی دوستی برباد کر دیں جبکہ یاد رکھی دوستی کے ایسا رشتہ ہے اور ایک ایسا واحد رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں باقی سب رشتے بنے بناے رہتے ہیں پیدا ہوا تو ماں ہے باپ ہے مامو ہے چچا ہے نانا ہے سب رشتے بنے بنایا گئے شادی ہوئی تو سب رشتے بنے بنایا گئے سسر ہے ساس ہے سالے ہے سالیاں سب بنے بنا رشتے ہیں ایک ہی رشتہ ہے جو میں اور آپ خائم کرتے ہیں اور رشتہ ہوتا ہے دوستی کا یہ ایک ہی رشتہ ہے جو میں اور آپ خائم کرتے بناتے ہیں باقی سب بنے بنائے ملتے ہیں تو اتنا اہم رشتہ ہے یہ اس رشتے کو خراب کرنا چاہتا ہے اور جو دو لوگ اللہ کے لئے ملے اور اللہ کے لئے جدہ ہو تو ایسے لوگوں کی تو بڑی شریعت کے اندر مخام ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ لوگ جو عرش کے سائے کے اندر ہوں جبکہ کوئی سائے نہ ہوں گا ایک وہ ہوں گا جو صرف اللہ کے لئے ملتا اور اللہ کے لئے جدہ ہوتا ہے اللہ کے لئے دوستی کرتا ہے اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے الگ ہو جاتا ہے کتنا مخام ہے تو یہ کی رشتہ ہے جو میں اور آپ بناتے ہیں تو وہ آ کر وازو بیٹھ کر کہتا ہے آپ کا دوست تو دن سے ملا نہیں شاید اچھے کورس میں اس کو ایڈمیشن مل گیا اس لئے اس کو تقبر آ گیا ایسا لگرا مجھے شاید اس کو اللہ نے مال دیا اس کے والد کو تو شاید آپ نہیں آنا شاید اس کی تجارت اچھی چل دی تو آپ میں ارے اس کی شادیوں کی خوبصورت بھی مل گی تب کہاں تم سے ملے گا مقصد ہے دھوکہ دینا نقصان پہنچانا رشتے برباد کرنا اسی طرح کسی کی بیوی کا دوست بیوی کو بھیکائے چغل خوری کریں تاکہ رشتہ خراب ہوا جائے اس طرح خادیموں کو بھیکائے نوکروں کو اور خادیموں کو بھیکائے بہت عام بات اس زمانے لوگ غلاموں کو بھیکاتے آج بھی کرتے ہیں آپ کسی کے دکان پر چلے گئے مقصد ہے دھوکہ دینا کیا ملتی تم کو تنخواہ یہاں مجھے جو ہے تین ہزار ملتی بہت کم دیتے میرے پاس تو چار پانچ ہزار سکر میں باتی نہیں کرتا کبھی یہاں سے اراد اراد چھوڑنے کو تو آجا ہوں آپ کا یہاں مقصد ہے آپ کے دوست کو دھوکہ دے کر اس خادیم اور غلام کو اس نوکر کو اس سرونٹ کو تڑا دینا یہ مقصد ہے نا یہ دھوکہ یاد رکی تو دھوکے پاس کیا کرتا ہے دوست بیوی رشدار غلام خادم ان کے سامنے چغل خوری کرتا ہے اس آدمی کی عیب جوئی کرتا ہے عیب عیب ٹٹولتا ہے عیب نکالتا ہے برائی کرتا ہے مقصد یہ کہ اس کے ذریعے اس کو دھوکہ دوں اور اس کے خادم کو اس کے بیوی کو رشداروں کو اور دوستوں کو اس سے دور کرتا ہے تو یہ بھی یادر کی دھوکہ ایسی طرح جو ہے جان و مال سے ایک دھوکہ دینے والا سامنے والے کی جان و مال سے اور اس کی عزت اور عبرو سے کھلوار کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد دھوکہ دینا ہے تو وہ آپ کی جان مال عزت اور عبرو سب سے کھلوار کرتا ہے اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے دشمنی کا اظہار کرتا ہے ٹھیک ایسی طرح خینت کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی شریعت اس کا دین یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں چاہتی یاد رکھی تو دھوکہ ایک بہت سنگین جنم ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے فرماتا ہے قرآن میں کہتا ہے دیکھیں اللہ کیا فرما رسول حضر سورہ نمبر تیتیس آیت ستاون میں اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تحمت سے ایسے کام کی تحمت مومن مرد اور مومن عورتوں پر لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا کیا فرما ہے دیکھیں اللہ نے واللزین یعزون المومنون والمؤمنات یعزون یہ عذیت سے لفظ آتا ہے تکلیف دینے سے آتا ہے اور یہاں تکلیف دینے سے مراد ہے کسی پر الزام لگانا یا کوئی بھی تکلیف دی ہو سکتی کوئی بھی تکلیف جسمانی ہو سکتی ذہنی ہو سکتی یا تحمت لگانے کے معنی تو جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں عذیت دیتے ہیں تکلیف دینے کیلئے سے تحمت لگاتے ہیں جبکہ انہوں نے اللہ فرماتا ہے مومناتی بیغیری مقتصبو جبکہ وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں نہ ان کی نیت کی وہ کام کرنی کہ اللہ فرماتا ہے فَقَدِهْتَمُنِ بُحْتَانَ وَإِسْمُ مُبِينَ تو اس شخص نے بہت بڑا الزام لگا دیا اور بہت سنگین اسم مُبِينَ بہت جو ہے اللہ فرماتا ہے کھلا ہوا جرم کیا اسم گناہ مُبین کا مانات ہے کھلا ہوا جیسا قرآن مُبین قرآن کھلی کتاب ہے ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہاں اسم مُبینَ ایک کھلا ہوا گناہ کیا انہوں نے اور آج دھوکہ دینے والا یہ کرتا ہے اور آج دھوکہ دینے ہم میں عام ہو چکا ہے دوست دوست کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے والدین بچوں کو دھوکہ دے رہا ہے دکان کا مالک اپنے گراہ کو دھوکہ دے رہا ہے گراہ جس سے خریدنے جا رہے ہیں ان کو دھوکہ نہ دینا چاہ رہے ہیں لینے والا دینے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے دینے والا لینے والے سے ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں دھوکے کا سوا کوئی بات ہی نہیں ہے اور جو معاملہ بغر دھوکے کی ہو جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کم دھوکے سے ہو تو بھی شکر ادا کرتے ہیں بہت کم دھوکہ ملا رہے ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا میں کو تو فلا ہوا تھا ہوتا ہے نا کتنا عام ہو چکا ہے مطلب ہم کتنے شریعت سے اور اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے آج دور ہو چکے ہیں اور جن چیزوں کو اتنا بہت جا اس کو ہم نے اپنا لیا بلکہ یہ بات میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں جرم پائے جا رہے ہیں آج کل جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں چھوڑ دیجئے ان لوگوں کا جو اسلام پر چلی رہے ہیں آپ نے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دینداری کوئی بات ہو سماج میں یہ میں ان کی بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں جنہوں نے دینی اعتبار سے اپنے چہروں کو اپنے لباس کو بنا لیا لیکن اس کے بعد نمازی بھی جاری ہے ادھر دھوکے بھی جاری ہے زکاة بھی دی جاری ہے ادھر دھوکے بھی چالو ہے تجارت میں دھوکے دے رہا ہے اس سے مال کمارا ہے اس سے زکاة دے رہا ہے ادھر نماز پڑھ کر ادھر دھوکے دے رہا ہے بلکہ کبھی نماز کچھ آتے ہے سوچنا کیسا دھوکہ دینا آتے وقت گراہ کو اور واپس آتے ہے سوچنا کیسا اس کو دھوکہ دو یہ ہو رہا ہے اور جب پوچھا جاتے ہیں تو ارے وہ دین ہے زکاة دینا دین ہے نماز پڑھنا دین ہے تجارت الگ چیزیں اس میں دھوکہ چلتا ہے یہ بھی دین ہے یاد رکی مومن کا ہر کام اٹنا بیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا اس کی پیدای سے اس کی موت تک تمام چیزیں دین ہیں سب دینیں یاد رکی تو یہ الگ کرنے کے وجہ سے یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو دیندار تو کر لیکن دھوکہ دے جی کس حد تک ہر چیز میں دھوکہ اتنا دھوکہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ انتہا ہو چکی ہے انتہا ہو چکی ہے ایک معمولی چیز پوچھ لیا تو اس میں دھوکہ دے رہا ہے ایک زمانے تک خواتین میں یہ برائی تھی آج مردم میں بھی ہے اور وہ کس سے پوچھ لیا آپ کی عمر کیا ہے مجھے بتا اس میں کوئی بری چیز ہے یہاں بھی دھوکہ دیں گا انسان لگ بھگ لگ بھگ کئی کے لیے ایکزیکٹ بولو عمر لگ بھگ ہوتی ہے ہاں جو یہ کہے میری پیدایش تو کسی گاؤں میں ہوئی تھی جب کوئی سسٹم نہیں تھا بھائے دعوہ خانے خانے میں نہیں تھے تو مجھے تو کوئی علم نہیں جو بتا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لگ بھگ ہو سکتی ہے یہاں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس کو بولنا کیا ہے دھوکہ کیسے دوں کہ کیا انداز اس لیے کہ اگر اس کی گھر رشتہ بھیجاؤں گا تو پھر کم مولنا پڑھیں گا اگر زیادہ عمر بولنے کوئی ایڈوانٹیج ہوں گا تو پھر میں زیادہ بتاؤں گا مطلب ڈپیڈن ہے سیچویشن لگ بھگ میری عمر ایسی بھریں گی دیکھو پچیس سال اس پہ دو سال یہ کونسی عمر ہے اسی پچیس سال اس پہ دو سال سیدھے سے بولی ستاویس سال یا تیس سال تو یہاں بھی دو دے کتنی مطلب عمر کوئی چیز ہے اس میں دھوکہ دینا چاہیے کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے مجھے بتائیے کچھ فائدہ ہوتا ہے کیا جو فریشتے روح خبز کے اپنے آئینگن کو دھوکہ دے سکتا ہے عمر کم بول کے ارے اللہ نے تیس میں لی کے تم ستاویس میں آگے میرے پاس چوہ بھی تین سال باقی ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہاں بھی دھوکہ اتنی معمولی چیز عورتوں میں بہرحال یہ عام تھی مردوں میں بھی آج کل ہو چکی ہے عمر نہیں بتانا چاہتے حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں اس لیے نہیں لیکن اپنے ماں کو اپنی بہنوں کو اور گھر کی عورتوں کو جب دیکھا عمریں چھپاتی ہے تو مردوں نے بھی سیکھ لیا عمریں چھپانا ہے ہے نہیں کتنی عام بات ہے مطلب میں یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ بالکل عام ہے اور یہاں بھی کسرت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایک دس رہے کو بالخصوص خواتین تو بولنا ہی نہیں انہوں نے عمر کیا ہے مطلب خواتین کی ڈیٹ آف برث نہیں کہوں گا یار آف برث آپشنل رہتا کبھی بھی ڈیٹ آف برث ہی بول دیں گے ہو کہ بھائے جو ہے دس ستمبر آگے کیا آگے لگ بھگ یاد نہیں آرہا امی بولتے تھے دانجی بولتے تھے یاد نہیں جھاندہ چھوڑ دو دھوکہ ہے یاد رکھی اس لیے کی ایسی چیز ہی نہیں جس کو آپ چھپا سکتے اور جو لوگ اس طرح سے چھپاتے ہیں بہت برے پستے یاد رکھی کہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اندارہ جب ہی ہو جاتا ہے یاد رکھی آپ کی حلیہ دیکھ کر شکل دیکھ کر کیا عمر ہوگی پھر بھی چھپا رہے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اس میں کتنی معاملی چیز ہے اندارہ لگا لیجی جا یہاں بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے میں نے اس لیے مثال دی کی بات سمجھ میں ہے دھوکہ کتنا عام ہو چکا ہے کیا اپنی عمر بتانے میں بھی انسان دھوکہ ضرور دیں گا ایک انسان نہیں نہیں میری عمر تو بہت کم ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے اس میں بھی دھوکہ یاد رکھی دھوکہ بہت سنگی جرم ہے تو اللہ فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں جن کو لوگ عذیت دیتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے ان کے اوپر جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو فتنے میں دالتے ہیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو فتنے میں دالتے ہیں لیکن پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں فلاں عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق تو ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جہنم کا عام عذاب نہیں ہر ایک دردنا گزا بجا ہنوں کا کس وجہ سے دھوکہ عیزہ دے رہے ہیں ان کو فساد میں ڈال رہے ہیں ان کو فتنے میں ڈال رہے ہیں اسم مبینہ کھلا جو ہے جرم کرے کھلا گناہ کر رہے ہیں لیکن اس دھوکہ دینے کو ہم کھلا گناہ سمجھتے نہیں اس لئے کہ اس کے نتیجہ بھی سامنے نہیں آرہے ہیں آخرت میں دیکھا جائیں گا جو ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کی زندگی بہت بری گزرتی آتا ہے جو دھوکہ دیتے ہیں اور آخرت کا بھرہ اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے ان دو آیتوں کے ماتے ہیں اسی طرح جو ہے عیزہ دینا اور بہتان پہنچانا یہ سنگین جرم اللہ رب بریزت فرماتا ہے اس کے تعلق سورہ فتح سورہ نمبر آرتالیس آیت مددس میں اور کہتا ہے پس جو اہد توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی کی جان پہ ہوں گا جو اہد کو توڑ دیں گا وعدوں کو توڑ دیں گا دھوکے بعد آدمی کیا کرتا ہے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے مطلب دھوکہ دیتا ہے وعدوں میں دھوکہ باتچیت میں دھوکہ معاہدے کے اندر دھوکہ تجارت کے اندر دھوکہ باتچیت میں دھوکہ چیزوں کے لئے دھوکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو اہد کو توڑتا ہے اس کا وبال اسی کی سر پر ہوتا ہے تو جو اہد کو توڑتے ہیں اس دنیا میں وہ آخرت میں اس کا بہت سنگین وبال اٹھانے والے بہت سنگین دردناک عذاب اس کا چکنے والے یادر کی تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِينَ جو بھی انسان وعدہ خلافی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر پر ہوتا ہے اس کا عذاب اسی کے سر پر ہوتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر وَلَا يَهِقُلْ مَكْرُ السَّيُّ اِلَّا بِأَحْلِهِ سورہ فاتحہ سورہ 35 آیت نمبر جو ہے 43 میں دہے کتنی زبرست آیت ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَهِقُلْ مَكْرُ السَّيُّ اِلَّا بِأَحْلِهِ کہ جو شخص مکر کرتا ہے بری تدبیر کرتا ہے مکر عربی زبان میں کہتے ہیں مکار بولتے ہیں نا اردن بس وہی ہے مکر اللہ فرماتا ہے جو آدمی مکر کرتا ہے تو فرماتا ہے اور برا مکر سے مراد یہاں بری تدبیر ہے اچھی تدبیر نہیں بری تدبیر کرتا ہے کرنے والے تو وہ تدبیر آ کر اسی پر پڑتی ہے تو دھوکہ دینے والا یاد رکھی ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے جھوڑ بولنے والے کو لوگ ہمیشہ جھوڑ بولتے ہیں غیبت کرنے والی کی لوگ ہمیشہ غیبت کرتے ہیں جو دوسروں پر بولتان واضح کرتا ہے لوگ ہمیشہ اس پر الزام لگاتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ فرمارا ہے جو برائی کرتا ہے مکر کرتا ہے بری چال کسی خلاف چلتا ہے اس کا اثر اسی پر ہوتا ہے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف مشرقین مکہ نے بری چال چلی ان کے موپر آ کر آپس پڑی نہیں پڑی وہ چال پڑی نہ ہو نہیں آپ نے چال چلی وہ لوگوں نے آپ کو دھوکہ دینے کوشش کی آپ کی جان لینے کوشش کی آپ کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا اس مکر کا جواب اللہ نے دیا نہیں دیا پلتا نہیں پلتا مکر ان پر ان کی بری تدویروں کا بری چالوں کا اثر ان پر ہوا نہیں ہوا جس شخص کو آپ نے اپنے بستی سے اگر عام الفاظ میں کہوں تو خدیڑ کر نکالا دھوکے سے نکالا ستا کر نکالا اس کو خدل کرنا اور اس طاقت اور زبردست حیثیت سے آتا ہے کہ اب آپ کی زندگیاں اس کے حد میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا انہوں نے دس سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واپس آئے کہ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیوں گا کہ ایک شخص ایسا واپس آ سکتا ہے جس کا اس بستی سے نکالا گیا ان کا مکر انہی پر آیا زیادہ وقت لگا نہیں دس سال لگے تو مکر جو بھی چلیں گا چال چلیں گا اس کا تو بدلہ فرم ملتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو چال چلیں گا وہ چال واپس آخر اسی پر پڑتی ہے اسی پر پلڑ جاتی ہے تو آپ دیکھئے جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں وہ کبھی خود خوش نہیں ہوتے ہیں وہ خود بھی ہمیشہ دوسروں کے دھوکوں میں رہتے ہیں دوسرے لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں آپ دیکھیں ہمیشہ ان کی غیبت ہوتی ہے اس کا عیب اس کا مکر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے جب لوگ لوگوں کی خلاف کام کرتے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے آجی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے میری نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے زکاة دینے سے حج کرنے سے اللہ یہ سب چیزیں معاف کرتا ہوں میرے دھوکے میرے مکر میرے فریب میری چال بازیاں دوسروں میں خلاف میرا جھوٹ نہیں نہیں وہ بہت جلی آتا ہے یاد رکھی بہت جلی آتا ہے اور یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے میں ہمیشہ کہا تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو نوجانہ سے خطاب کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو تو اپنی جوانی میں بڑھوں کی عزت کرو اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو جوانی مزت کرو بڑھاپے میں بدلہ پاؤ تو یہاں وہی ہے چال چلو اس کے بدلے اللہ چال چلیں گا جھوٹ بولو اس کے بدلے تم سے جھوٹ بولا جائیں گا دھوکہ دو تمہیں لوگ دھوکے میں رکھیں گے کسی کو تکلیف پہنچو تمہیں لوگ تکلیف پہنچائیں کسی غیبتیں کرو لوگ تمہاری غیبتیں کریں گے کسی کے اپٹر ٹو لوگ تمہارے اپٹر ٹو لیں گے تو میں بچنا چاہیے اس آیت کی طرح اللہ نے فرمایا کہ اور بری تدبیر کا اس کے کرنے والے پر ہی اس کا اثر ہوتا ہے جو بھی بری تدبیر کرتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہی ہوتا اللہ پلٹا کر اس پر لاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے ابودعوت کے روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خبب زوجت مرین او مملوکت فلیس مننا دیکھ کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی اور فرمایا جو کسی کی بیوی یا غلام جو کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو جو ہے یا غلام کو جو ہے کسی کو بہکائے اپنے آخر خلاف مطلب بیوی کو شہر کی خلاف اور غلام کو آخر خلاف کوئی کسی کو بہکائے فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ من خبب وزوجتی جو کسی بیوی کو کسی شہر کی خلاف اور کسی غلام کو کسی مالک کے خلاب ہے فَلَيْسَ مِنَّا تو وہ ہمیں سے نہیں ہے پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور یہ دو چیزیں آپ نے خاصتوں سے کیوں بیان کی اس لئے کہ اس سماج میں اور اس سماج میں بھی یہ دو چیزیں آج بھی عام ہیں نہیں ہیں لوگ آ کر کسی کے بیوی کو بھیکا کر چل جاتے ہیں اس لئے کہ اس سے پورے گھر میں فتنہ ہوتا ہے اور ان کو پتا اس سے اس کی تجارت اس کی مال و دولت سب کچھ اس کا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور دوسرا غلاموں کو بھیکانا غلام سے مرد آج کی طور میں بولیں گے جو آپ کے کارکونیں کام کرتے ہیں سرونٹس بول سکتے ہیں یہ دو لوگ ایسے جن کی برائی سے انسان پورا ذہنے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ایک مالک اگر اس کے کام کرنے لے برابر نہ ہے تو ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس کے ورک سے اور ایک انسان اس کی بیوی اگر اس کو ڈسٹرپ کرے تو وہ سکھ سکون سے نہیں رہ سکتا ہے تو رسول نے فرما جو کسی کی بیوی کو بہکا ہے اس کے شہر کے خلاف اور کسی غلام کو بہکا ہے اس کے مالک کی خلاف فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور آج یہ بات بالکل عام ہے آپ نے کسی دیکھا اور عورتیں ملخصوص کرتی ہیں کسی نوکر کو دیکھا نوکرانی کسی گھر ملکی اچھا ان کو نوکرانی ملکی ہمارے گھر میں آج تک نہیں ٹھیک آنے دوست کو نوکرانی جاری تیترا کیا چل رہا کتنا دے رہے حالانکہ آپ کو رکھنا نہیں ہے صرف ہزار روپئے وہاں کام کر دوہزار دے رہے اور میں خود ڈہ ہزار دیتی دی جب پرائینا ابھی تو ضرورت نہیں ہے ہم کو لیکن اس سے کیا ہوگا نوکر کا دماغ خراب ہوگیا وہ دوسرے دن سے کام برابر نہیں کرتا مالکین ملتی تو دوہزار سے کم نہیں اور وہ چھوڑ کے چلے جاتی اس کو تو نوکرانی نہیں ملتی دوسریوں پریشان ہوتی لیکن آپ خوش ہوتے دھوکہ دے دیا میں کہا دیا اس نوکر کو تو کہا جو کسی کی بیوی کو اس کے شہر کی خلاف اور نوکر کو اس کے مالک کی خلاف ہے کہ فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہمیں سے نہیں ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے کتنی بری بات ہے دھوکہ ہے اسی طرح اب آئیے دھوکہ دینا کیسا جرم ہے گناہ ہے سخت عذاب ہے کیسا جرم ہے اس کی انٹنسٹی کیا ہے اس حدیث سے آپ سمجھ جائیں گے مسلم کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت معروف حدیث ہے آپ بار بار سنیں ہوں گے چار خسلتیں جس میں پائی جائے بے ایک وقت ایک ساتھ وہ پکہ منافق ہے چار خسلتیں جس بھی فرد میں بے ایک وقت ایک ساتھ پائی جائے وہ پکہ منافق ہے ہاں جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک دو یا تین پائی جائے مطلب کم ہو چار پورے ایک ساتھ نہ ہو تو اس میں نفاق کی علامت ہے جب تک کہ اللہ اپنے رب سے توبہ نہ کر لے اس میں منافقت کی علامت ہے اب نفاق منافق کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں منافق کو منافق کہای اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ایک جگہ سے بات جاتی دوسری جگہ سے نکل جاتی مطلب اس کے دل میں ایمان جاتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے نفاق عربی زبان میں ٹینل کو کہتے ہیں ایسے سراخ کو کہتے ہیں جس کا ہمیشہ دوسرا مو رہتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاق عربی زبان میں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹینل ہوا آپ کسی خلیجی ملک میں ہوتا لکھا ہوتا نفاق مطلب ٹینل آ رہا ہے مطلب ایسے جگہ ایسا پہاڑ کا حصہ جس پر ایک طرف سے دگاڑی داخل ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلیں گی تو نفاق سے لفظ آتا ہے منافق مطلب ایمان داخل ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے مطلب ایک سراخ کو دوسری طرف سے راستہ نفاق اس لیے چوہے کو جو ہے اس کو بھی چوہیاں کو بھی نفاق کہتے ہیں اس لیے کہ چوہاں کبھی بھی ایک بل نہیں بناتا اس کے بل کا دوسرا مو رہتا ہے تو آپ ادھر سے مو بن کرتے ہیں آپ بولتے ہیں پھر آگئے چوہاں اس لیے کہ وہ دوسری طرف سے نکلتا ہے اسی طرح جو پیجامہ ہوتا ہے اس کے اندر جو نارا جسمیں دالا آتا ہے اس لیے کہاں بولتے ہیں ارے وہ شخص جس میں چار خسلتیں وہ پکا منافق مطلع ایمان اس کے دل میں داخل ہو کے نکل گیا ایمان کا داخل ہونا بہت بڑی بات ہے اللہ کے طرح سے نکل جانا اس سے برا شخص نہیں ہے اس کے دل میں ایمان آیا اور پھر نکل گیا اس سے بدترین کوئی مخلوق نہیں اللہ کی جس کے دل میں ایمان تو آیا پھر وہ مرتد ہو گیا نکل گیا پھر منافق ہو گیا تو کہا چار صفت خسلت ہے جس میں بے ایک وقت پائے جائے منافق ہے ہاں ان میں سے کوئی ایک خسلت دو یا کچھ کم خسلتیں چار سے اگر پائے جائے تو وہ پکا منا جو ہے اس میں جو ہے علامت جب تک چھوڑنا دیں اور اس میں آپ نے جب فرمایا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا اس میں چھوڑے ازا حدہ سا کذبہ پہلی صفت یہ کہ جب بات کرے تو جھوڑ بولے پہلی صفت اس میں کیا ہے اس شخص کے اندر جو منافق ہے ازا حدہ سا کذبہ بات کرے تو جھوڑ بولیں گا بات بات پر جھوڑ بولیں گا ہر چیز میں جھوڑ بولیں گا اب آپ کہیں گے ایسے مسلمان کہاں سے لانا جو سج بولتے ہیں اس لئے کہ بات بات پر جھوڑ بولنا تو یہ تو ہماری علامت بتا جاری ایسا کون سا کام ہے جو صبح سے اب تک ہم نے کیا اور اس میں جھوڑنا بولا میں عزام نہیں لگا رہا ہوں ایک کام بات بول رہا ہوں بالکل آپ کامنلی سوچ لیجی صبح اٹھ کے فلا کام کب ہوں گا تو جھوڑ یہاں بھی جھوڑ بڑھ رہا میں دیکھیں کہ آج کر دوں گا کوئی ارادہ نہیں انشاءاللہ بھی نہیں بولا اور معلوم ہونے مالا بھی نہیں کوئی کسٹم ہو رہا ہے میں بھی ذرا ایک کام سے آ رہا ہوں بول کر دینی کام کے لئے بھی جھوڑ بول کر جاتے ہیں پچھا ربائے اٹھا آئے اور آپ یہاں درس میں آگئے اور اس کو بٹھا تھا ارے میں دین کی کام کے لئے کہتا نہیں آپ اس کو دھوکائی نہیں دے سکتا لیکن اس کے لئے بھی ٹھیک کہ فلاں کا فون آیا ارے بھائی میں ملنے آنا چاہتا اور میں گھر سے باہر ہوں گھر میں کھڑے گھر سے باہر ہوں بول دیا اس کو جھوڑ تو گوئے ہر بات پر جھوڑ ایزا حد قدبہ بات کر رہا تو جھوڑ بولیں گا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات جھوٹی بولیں گا لیکن کسرت سے جھوڑ بولیں گا اس لئے کہ عربی زبان میں زیادہ تر کو جو ہے پورے پر جو ہے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ فلاں شہر کے سب لوگ فلاں شہر کے لوگ جھوٹے ہیں تو اس کو فلاں جھوٹے نہیں ہیں ان کی اکثر یہ جھوڑ بولتی ہے اس لئے عربی زبان کے اعتبار سے سب پر جھوڑ لگا دیا جاتا ہے جھوٹے ہیں فلاں لوگ سچے ہیں دوسرا فرمائے جب وعدہ کریں گا تو توڑ دیں گا جب وعدہ کریں گا تو کیا کریں گا یہ شخص جب وعدہ کریں گا تو جو ہے وہ جھوٹ بول دیں گا خیند کریں گا اسی طرح تیسری صفح خصلت اس کی فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائیں گی تو اس میں خیند کریں گا امانت رکھی جائیں گے تو جب امانت رکھی جائیں گی تو اس میں خیانت کریں گا امانت آپ نے رکھی اس کی فلا چیز امانت بات بھی ہو سکتی میری باتی ہے آپ سنو اس کو سمجھو تو اس میں بھی خیانت کریں گا لوگوں کے سامنے بولتا پھریں گا وعدہ کریں گا تو خلاف ورزی کریں گا اور آخری فنویز قاسم فجرہ اور جب لڑیں گا تو گالی گلوچ کریں گا یہ چار خسلت منافق کیا آپ نے ہوئی جس میں با ایک وقت ہو تو اس میں جو وعدہ کریں گا تو توڑیں گا بات کریں گا تو جھوٹ بولیں گا تو وعدہ کر کے توڑنا دھوکی بازی ہے تو گویا اگر ہم دھوکی بازی کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو نفاق کی ایک علامت بھی ہمیں پائے جاتی ہے اب اندازہ ہم مراب لگا سکتے ہیں منافقین جو اللہ کی سب سے بترین مخلوق خیادر اللہ میں بن تیمی اور رحم اللہ انسانیت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تری پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں انسانیت کی تین اقساموں بیان کرتے ہیں پہلا مومن ایمان والے دوسرے کافر جو کفر کرتے ہیں یہ دو ہے اور تیسروں لگتے ہیں انسانیت کے خید منافق ہے وہ تھرڈ کیٹیگری ہوتے ہیں جن میں ایمان آ کر پھر کفر بس جاتا ہے دل میں یا ظاہر ایمان بتاتے ہیں دل میں کفر ہوتا ہے کہ تو منافق کی اصلی قیفیت کافر کی ہوتی ہے لیکن شرعی ہے اس کی قانونی حصیت مسلمان کی ہوتی ہے شرعی حصیت کافر کی ہوتی ہے دل سے کافر ہوتا ہے ظاہر سے بتاتا ہے مسلمان تو ایسے لوگوں کی بدترین سزا بھی ہے اللہ رب العزت نے سورہ نسان فرمائے ان المنافقین فی الدرکی اسفل مننا منافق ہوئے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے مطلب منافق چونکہ سب سے بدترین لوگ ہیں اس لئے سزا بھی سب سے بدترین ہیں اور سزا یادر کے جہنم کی جتنی گہری ہوں گے اتنی سخت ہے اور جنت میں جتنا ہونچا مقام ہوں گا جتنا بلندی کی بات ہوں گے اتنا ہونچا مقام ہے اس کا مطلب اس لئے کہ جہنم گہری ہے اور جنت ہونچی ہے جو دنیا کا پیمانہ بھی ہوتا ہے اوپر 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 اچھے سے اچھے کلامت ہے جب سے اونچی بلڈنگ سب سے بڑا گھار سب سے لمبا فلا یہ ایک اچھائی کلامت ہے سب سے بڑا جھاڑ آدمی خوشی ہوتا نا اوپر گہرائی بھی ہوتا نا نہیں ہوتا جب سے گہرائی کبھی کر سمجھوں بھی نہیں آتی اوچائی سمجھ میں آتی تو جنت اوچی ہے اور جہنم گہری ہے اتنی گہری ہے کہ ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پھیک دیا جائے تو ستر سال لگیں گے یہ ستر سال آخرت کے ہے دنیا کے نہیں ستر سال لگیں گے تل میں جانے کے لئے تو یہ سب سے نچلا جو ہوں گا سیونٹی ایٹ جو ہوں گا ستر وحصہ جہنم کا گہرائی کا ستر سال وحصہ یہ کس کا مقام ہے منافقین کا اور دھوکہ دینا انہی کی صفت ہے مومن کا شہوہ نہیں یاد رکھی چھوڑ بولنا اور منافقت کرنا یہ سب اس کا شہوہ نہیں ہے بلکہ اتنا وعدے کے پابند اتنی بات کے سچے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی پہچان تھی صحابہ کی تابعین کی تابعین کی مسلمانوں کی پہچان تھی کی جھوٹ نہیں بولتے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے تو مسلمان اپنی سچائی کے وجہ سے اپنی وعدوں کو پورا کرنے کے وجہ سے اپنے اہد کے وجہ سے بہت مشہور تھے یاد رکھی لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی دھوکہ دڑی کے وجہ سے ہم اپنے شر کے وجہ سے ہم لوگوں کے معاملے میں جو ہے وعدہ خلافی کی وجہ سے ہم لوگوں کے امانت میں خینت کرنے کے لئے آج مشہور ہو چکے ہمیں چاہیے کہ وہی اسلاف کی صفت وہی کیریکٹر وہی مسلمان اور اصحاف ہمارے نفس میں پیدا کرنا آج اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ پھر سے ہم وہی دعوت اسلام کا کام اپنے اخلاق سے بھی ہو سکتا ہے میں ہمیشہ یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ اخلاق سے ہی دعوت اسلام دی جاتی ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے جب میں لفظاً دعوت دے دوں تو پھر میرے اخلاق دیکھے جاتے ہیں جب بول کے آ جاؤں تو لوگ پھر میرے اخلاق دیکھتے ہیں معاملات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام دی لوگوں نے دعوت کا انکار کہا لیکن پیچھے پیچھے پڑھے رہے کہ اس آدمی کے اخلاق کیسے جو بولتا ہے اس فیمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے اور ان اخلاق کو دیکھ کر پھر وہ پریشان تھے کہ بات کرتا ہے یہ اخلاق یہ کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر اسلام کی دعوت دیتا ہے کبھی دھوکہ نہیں دیا تو یہ پھر آپ کیسا دھوکہ دیں گا یہی تو ان کو کشم کشمی تھے پورے مشیقین مکہ کہ چالیس سال ہی ہم میں رہا اس کے بال ہم میں سفید ہوئے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج کیوں جھوٹ بول رہا ہے پھر یہ وہ یہ کشم کشمی تھے اس کا اسلام جھوٹ نہیں ہو ساتا اس لئے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن جو بات بولتا ہے ہمیں پسند نہیں آتی دو ان طرف پر پریشان تھے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اسلام کی دعوت دے دی اگلی چیز لوگ دیکھیں گے آپ کی اخلاق سمجھ رہے بات کو یہ بڑا اہم جو رول پلے کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ نہیں کہتا ہوں کہ اخلاق صحیح آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں دعوت اسلام کے سات اخلاق جو ہوتے ہیں دونوں مل کر کسی کو متاثر کرتے ہیں تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ دھوکہ دینا جھوڑ بولنا یہ عام بات ہو چکی تو دھوکے سے بالخصوص ہم پریش کریں آئیے آخری ایک روایت آپ کو سمجھ رکھتا ہوں صحیح مسلم کے حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جو بزار میں اناج بیچ رہا تھا آپ نے اناج دیکھا جو اوپر سے سوکا تھا جب اناج خریدنے کی نیت کی اندر ہاتھ دال کے نکالا اناج دیکھتے ہیں اندر ہاتھ دال کے نکالا تو کچھ اناج اندر سے گیلہ نکل کر آیا تو کہا کیا بات ہے گیلہ اناج اندر اور سوکا اوپر جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوکا اوپر ہو اور گیلہ الگ ہو تم الگ کرو کہ سوکا ہے گیلہ گیلہ اس لئے کم داؤں بکیں گا وزن میں زیادہ بھریں گا اور خراب جلی ہوں گا تو وہ الگ بکیں گا سستا بکیں گا اور سوکا الگ تو تم نے گیلے پر دالتے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی مال نہیں بکیں گا اس در سے میں نے کیا کیا سوکا اوپر گیلے پر دال دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا من غش فلیس منی کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے دھوکہ دیا تو نے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ہر معاملے میں ہوں گا کچھ لوگ جانور پالتے ہیں جب جانور کو پیشنے کی باری آتی تو اس کو دو تین دن دودھ نہیں دھوتے پھر لے آکے بزار میں کھڑے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کوئی آدمی دیکھے تو کہہ رہے ہیں یا تو بہت دودھ دینے والا جانور دیکھ رہا ہے یہ بہت دودھ دینے والی بکری تھی دھوکہ دھوکہ دی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو ہر چیز میں ہو سکتا ہے کسی نے گاڑی بیچنا چاہتا اور اس کو جو ہے وہ الگ سے کچھ کرتا ایسا کام کرتا جو ہے کہ اس میں نقص تھا اس کو چھپاتا ہے اور اس کو اظہر بھی نہیں کرتا ہے آدمی پوچھ رہا ہے اجمہ کو نقص ہے کیا اسے کبھی ایکسیلنٹ ہو فائد اظہر بھی نہیں کرتا خاموچھ رہتا ہے یہاں اس کی پکڑ ہے اس لئے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے کوئی آدمی کسی کو نکاح کا پیغام آتا ہے اور اس میں یہ چیز شرط ہے کہ فلاں عمر کا چاہیے اور وہ اپنی عمر غلط لکھتا ہے تاکہ یہ پیغام میرے پر سوٹ ہو جائے چھوٹ ہے یہ بھی یہ بھی دھوکہ ہے آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی عمر فلاں ہے کیا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی دھوکہ ہے تو گویا چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی بھی چیز جو چاہے چھوٹی ہم سمجھ رہے ہیں وہ شریعت نظریک بہت بڑا دھوکہ ہو سکتی اور دھوکہ بہت بری چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ فرما ہے من غشا فلائسہ منی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو دھوکہ دے مطلب مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے چھوٹ نہیں بولتا ہے اور اس میں اخلاق رزیلہ برے اخلاق نہیں ہوتے ہیں بہرحال میں نے آج جو ہے مناسب سمجھا کہ دھوکے کے طالب سے کچھ باتیں رکھوں اور کچھ چند دلائل اور کچھ قرآنی آیتیں اور حدیثیں بلال بلال رکھی ہمیں کوشش کرنا چاہئے کہ ہمیشہ ہم سچ بولے سچ کا ساتھ دے ہم کبھی دھوکہ نہ دے دھوکے بازوں کا ساتھ نہ دے اور کوشش کرے کہ نہ ہم سے کوئی دھوکے میں رہے اور احتیاط اس سے بھی کرے ہمیں کوئی دھوکے میں نہ رکھے اسے ہمیں احتیاط کرے اور سیدھی سی بات ہے جب ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ لعزیز اللہ رب العزت ہمیں بھی لوگوں کے دھوکوں سے ضرور بزرور بچائیں گا اور آپ یہ ماں سمجھے دھوکا نہیں تو تجارت نہیں ہوتی دھوکے کے بغر کام نہیں چلتا دھوکا نہیں تو یہ چیز بکتی نہیں دھوکا نہیں دیتا فلاں ہوتا یہ سب فالتو باتیں ہیں آپ سج بولی دے کہ اللہ اس سے اچھا دیں گا اس سے اچھا دیں گا وہ اعتماد اور یقین تو نہیں نہیں چل جاتا لے لو اس سے اچھا نہیں ملنگا فلاں نہیں دھوکا مددی آپ یہ کہی اس سے اچھا ہے لیکن میرا پروڈکٹ ایسا ہے اور ایسے لوگ جو اس طرح کی تجارتیں کرتے ہیں اور خراب کو خراب بتاتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کی تجارتیں مشہور ہوتی ہیں معروف ہوتی ہیں اور زیادہ چلتی ہیں اس کا اندازہ ان کو ہی ہو سکتا جنہوں نے کبھی دھوکہ دیا تو اس دھوکے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بدلا وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سمجھ میں آئی برکتیں اور اس کے فائدے ہیں اس لئے کہ دھوکے میں بہت بہت مقصان ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ جو میرا ایک بار جو ہے ایک سفر ہوا اس کا ایکسپرینس بڑا اچھا تھا اس کا تجربہ اپنی زندگی سے اچھا تھا اللہ کہ وہ غیر مسلم تھا ایک مرتبہ ہیوں کی میں ایک مقام پر گیا تھا ایک شہر میں وہاں سے مجھے جو ہے ایک دستے مقام پر جانا تھا اور وہاں سے میں نے ایک رکشہ لیا رکشہ لے کے جب اس مقام پر پہنچا تو میرا بل ایک سو پچاس روپے ہوا مہت پرانی بات کہہ رہا ہوں سمجھے آس سے دست سال پرانی ایک سو پچاس تو کافی بل ہوتا رکشہ کا بہرحال میں مجھے لگا یہ ہوتا ہی ہوں گا اس طرح سے میں نے وہ دے دیئے وہاں اس جگہ میں گیا اب جب میں واپس آنے لگا وہاں سے تو رات ہو جی کی کسی نے مجھے کہا یہاں سے لوکل ٹرین بھی چلتی ہے آپ جا جانا چاہ رہے تو میں نے سوچا لوکل ٹرین سے جاؤں گا تو شاید سستہ پڑھیں گا میں وہ کمبیر کر رہا تھا ایک سو پچاس روپے اور لوکل ٹرین چھ سات روپے ہی لائے گا اس زیادہ کیا لائے گا میں مازنہ کر رہا تھا کہ پیسے کس میں زیادہ بچیں گے لیکن بہرحال میں نے سوچا آپ سٹیشن تک جانے کے لئے تو ضرورت ہے کہ رکشہ کی میں ایک سٹینڈ پر گئی کہ رکشہ والا تھا میں نے اسے پوچھا کہ یہاں سے مجھے ریلوے سٹیشن جانا ہے وہاں سے لوکل سے کہیں جانا ہے تو کتنے پیسے لیں گے میں نے کہا مجھے فلا جگہ جانا ہے تو کہا فلا جگہ جانے کے لئے آپ ریلوے سٹیشن کی وجہ رہے ریلوے سٹیشن جانے تک آپ کو جتنا پیسے لیں گے اتنے میں آپ وہاں چھوڑ جاتا ہوں میں نے کہا میں صبح آیا تو ایک سو پچاس روپے لگی ہے مجھے ارے کہاں نہیں نہیں کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا بیٹھی آپ میرے ساتھ میں آپ کو پہنچاتا ہوں اس نے مجھے بٹھایا اور جب پہنچایا تو پندر روپے میرا کام ہو گیا زہر سے نووت فیصد مجھے کم پیسے لگے تو راستے میں جب میں جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ میں تم سے ملا تو رات کا وقت تھا ایک سٹینڈ پر تم اکیلے کھڑے ہوئے تھے تم کوئی اندازہ تھا چونکہ میں دوسرے سٹیٹ میں تھا تم کوئی اندازہ بھی تھا میری زبان سے تم اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہاں کے رہنے والا بھی نہیں ہوں پھر تم نے مجھے دھوکہ کیوں نہیں دیا میں ایسی پوچھا ہوں سے ایک سوال تم نے مجھے دھوکہ کیوں نہیں دیا صبح میں کوئی دھوکہ مل چکا تھا اگر تم ایک سو پچاس کے بدلے سو بھی بلتے تو میں خوشی دیتا اس لیے کہ مجھے لگتا تھا بہت سستے میں چھوٹے پچاس بچتے رات کا وقت تو اور میٹر پڑ جاتا ہے تو مجھے دھوکہ کیوں نہیں دیا جبکہ تم جانتے تھے اس نے کہا ایک بات بتاتا ہوں میں پہلے ایسی کرتا تھا ایسی دھوکے دیتا تھا میں لوگوں کو بٹھاتا تھا اور خوب لمبا لمبا گھماتا تھا لے آکا چھوڑتا تھا تو میں نے ایک اپنی زندگی میں آزمایا کہ میں کبھی ترخی نہیں پاسکا مطلب میں ہمیشہ معاملہ کتنا بھی کماتا پھر جہاں کمان رہتا میرے گھر میں بیماریاں ہمیشہ رہتی مطلب میں کبھی صحتمن نہیں رہتا نہ مہم نہ میرے بیوچے اور اگر بہت کما بھی لیتا تو اچانا گاڑی کچھ ایسا منٹیننس نکالتی کہ میرا پورا معاملہ غرخ ہو جاتا اور میں پورا لڑ جاتا ہوں میں نے کئی زمائیں تک آزمایا پھر میں نے سوچا کہ آپ پالیسی چینج کرنا چاہئے دیکھیں اس نے تجربات سسی کا زندگی کی اور میں نے سوچا کہ شاید میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں تو عشور اللہ میرے کو نقصان دیتا ہے تو اب میں دھوکہ دینا برن کر دوں گا تو میں نے ایک دن تھانا اور سوچا کہ اب میں دھوکہ نہیں دوں گا لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ دھوکے کے بغیر میں کبابی نہیں سکتا ہوں لیکن پھر میں نے تھان لینے آپ دھوکہ نہیں دینے کا ہے اب اب ان چاہے کچھ بھی ہو کم ملیں گا نہیں ملیں گا دھوکہ نہیں دیں تو جب سے میری تجارت بھی زیادہ چلتی ہے میں دماغی فکروں سے بچاؤں اس لئے کہ میں کوئی جھگ جھگ نہیں کرنا پڑتی لوگوں کے ساتھ کسٹمر آیا اتنا ہی لیتا ہوں جتنا ہوتا ہے بس اس سے روپیہ ایک اوپر کوئی دیا بھی تو میں اپنے لیتا ہوں جھگ جھگ بھی میری کم ہوتی ہے دوسرا پھر میں نے غور کیا میرے بچے کم بیمار ہونے لگے میری تجارت نے برکت ہو گئی میری گاڑی خراب بہت کم ہونے لگی پہلے ریگلر ہوتی تھی اب بہت کم ہوتی حالکہ میں وہی گاڑی چلا رہا ہوں جو کئی بار خراب پہلے ہو چکی ماضی میں لیکن اب نہیں ہوتی تو ایسے کئی چیزیں میں نازم آیا تو میں نے اب سونچ لیا ہوں تیہ کر چکا ہوں کہ اب میں دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں دھوکے کے ایسے نقصان آتے اسے غیر مسلم کی تجربے سے لے جی آپ کی گھر میں بیماریاں ہوں گی ایسے کام آپ پہ ایسے خرچے نکلیں گے جو خرچے آپ نے تصور بھی نہیں کی اس لئے کہ آپ دھوکے سے کم ہوتے ہیں ایسے مسئبتوں میں ایسے پریشانی ہوں میں آپ کو اللہ ملووث کر دیں گا جس کے اندر کبھی اوپر نہیں آسکتے اس لئے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگ دھوکہ بہت سنگین جرم ہے یہ دنیا میں جو ہے جس کو کہیں گے افراد کو اور اخوام کو دبا دیتا ہے جو خوام دھوکہ دیتی ہے کبھی اوپر نہیں آتی وہ معروف ہوتی ہے اپنے دھوکوں کے اندر لوگ ان سے جو احتیاط کرتے ہیں ان کی چالبازیوں سے بچتے ہیں اور صرف ان کو استعمال کے پورتہ استعمال کرتے ہیں یہ پوری تاریخ دیکھ لیجئے لیکن جو سچے ہوتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں لوگ مشہور ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بہت سی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے تو دھوکہ دینے کی میں کہتا ہوں دنیاوی انگینت نقصانات ہے جو میں گنا نہیں سکتا ہوں آپ صرف سمجھ جائیے جس نے بھی دھوکے سے اپنے تجارت کو نکال کر سچ پہ دالا ہو وہ جانتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ دھوکے سے دس کماتے تھے بغیر دھوکے کے ایک کمائیں گے الحمدللہ وہ اتنا اتنی انبخش ہوں گا اتنا فائدی مند ہوں گا اتنا برکت والا ہوں گا اتنا نفع دیں گا جو وہ دس بھی نہیں دے پاتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مرتبہ میں گیا تھا ایک صاحب جو بھوسا بیچتے تھے وہ ایک سپیشل بھوسا جو جانور کھاتے ہیں بھٹے ہوتے ہیں بھٹے کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے جب دانے نکل جاتے کمپنی میں اندر کا حصہ ملتا ہے وہ وہ لاتے تھے اور اس کا بھوسا بناتے تھے مشین میں کٹ کرتے اور اس کو سیل کرتے تھے تو میں نے دیکھا ایک صاحب جو تھے اور کئی لوگ وہ بھوسے کا کام کرتے تھے اور سب کیا کرتے تھے میں نے دیکھا مغرب کے بعد جو ہے پانی کا ٹینکر آتا تھا مجھے نہیں ماننے کیوں آتا وہ بھوسے کا پانی کیونکہ بھوسا بہت تعداد میں ہوتا تھا کئی کئی ٹرک ٹنوں میں آتا تھا تو اسے پانی ایک ٹینکر پانی دالتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا محسوس بھی نہیں ہوتا وہ بھوسا چوس لیتا تھا لیکن جب صبح وزن کرتے تھے کٹے میں تو ظاہر سی باتے ایک ٹینکر نے بارہ ہزار لیٹر پانی مارتے تھے اس پر تو ظاہر سی باتے بارہ ہزار کا دس ہزار کلو وزن تو بڑھتا ہی ہوں گا بہت کسی تعداد میں ہوتا تھا اوپر کھڑ رہے کے اس میں پانی دالتے تھے سب مل کر کرنا تو میں نے کہا مجھے رکھا شاہد اس کو اچھا رکھنے کے لیے پانی دالتے ہیں اس نے اچھا اچھا رکھنے کے لیے مل کرتے وہ ذہن میں زیادہ بھرنا والکر کرتے میں نے کہا یہ تو کھلا دھوکہ ہے سمجھ میں تو آتا ہوں گا کہاں سمجھ میں آیا تھا لیکن سب ہی کرتے اب منڈی میں سب ہی کرتے تو بہت مشکل ہوتا ہے میں نے کہا کوئی تو ہوں گا جو امانداری سے کرتا ہے کہاں نہیں نہیں پھر ایک صاحب سے ملاقعہ تو جو امانداری سے کرتے تھے وہ بھوزہ لاتے تھے جو ہی ان کا ٹرک آتا تھا خالی اس کو چیک کرتے تھے آگے بڑھا دیتے تھے تو میں نے کہا اس نے کیسا چلا تھا تجارہ سب ہی چلا ان نے کیسا چلا تھا اس کو نہیں نقصان ہوتا اس کی تجارہ نہیں دوبری اس کو بھی بچے نہیں بچارے کوئی یہ گھاٹے میں چلاتا ہوں گا کہاں نہیں یہ تو سب سے زیادہ کمانے والا تاجیر ہے اس عراقے کا میں نے کہاں پھر یہ کیسے کمانے والا تو کہاں یہ سب لوگوں نے دھوکہ دینا چالو کیا یہ اکیل ایج دھوکہ نہیں دیتا تھا تو آپ جو لوگوں کو پیور بھوسا چاہیے کمپنیا ایسی کے پاس آ کر لیتی ہے تو یہ آپ بڑے بڑے کمپنیا کونٹاکٹ دیتا ہے چھوٹا مڑا بھی بزنس کرتا بھی نہیں تو آپ دیکھ رہے اللہ نے اس کو دھوکہ نہیں دینے کی وجہ سے ایسی برکت دی کہ وہ ٹنوں میں مال کمپنیا کو سپلائے کر رہا ہے چلر اس میں اور دھوکے میں اس لئے کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا دھوکے سے اپنی نفس کو دور کر لیا اس لئے دھوکے سے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے دور کے بہت سارے واقعات اس لئے آتے ہیں کہ ان کے عمر عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بہت مختصر پونے دو سال تھا اور اس میں بھی اتنی جنگیں آپ نے لڑی چونکہ مرتد لوگ کثیر ہو گئے تھے کہ موقع نہیں ملا آپ کو کہ یہ سب سسٹم منائے نکلتے اور ملتے ہیں کہ امیر المومن عمر بن خطاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے کیوں اس لئے کہ دودھ میں پانی ملانا بزنس ہے بزنس میں نہ مارلی اس کی بغد تھوئی بزنس ہوتا ہے دودھ کا یہ دھوکہ ہے یادر کی دھوکہ ہے یہ سلاسل تو امیر المومن نے یہ جو ہے فرمان جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے یہ دھوکہ ہے ٹھیک تو پتہ چلا دودھنے پانی ملانا بھی دھوکہ ہے پیٹرول کے اندر گیاسترل ملانا بھی دھوکہ ہے پر اگر بیچتے کسی کو یہ کر کے بڑھا کر دھوکہ ہے چیزوں کو آپ بدل رہے ہیں ہیلکی چیزوں کے ہیں مہنگی چیزوں میں ہیلکی چیزیں دال کر اس کو بڑھا دینا دھوکہ ہے آپ نے سیف کی پیٹی لائے پندرہ سو کی بڑی پیٹی آتی دس کلو کی اس میں دو کلو سیف سستے والے دال دیتے ہیں لوگ کرتے ہیں سیف کا جو بزنس کرتے ہیں تو وہی پندرہ سو کی پیٹی کتنے میں ہو جاتی ہے ہزار روپے میں بڑھتی ہے اور بکتی پندرہ سو میں ہی ہے دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ یاد رکھی آپ اس کو معاملی سمجھ دے نا دھوکہ ہے لیکن اس دھوکے سے بچنے کے فائدے بھی ہوتے ہیں انہی کی دور کا ایک واقعہ سنا ہوتا ہے اسی دودھ سے تعلق رکھنے والا یہاں امیر المومین نے فرمان جاری کیا دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں جو ہے گشت پر تھے تھک کر ایک دیوار سے بیٹھے تو اندر سے آواز آئی بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا تو اس بیٹی نے کہا ارے کیا آپ کو پتا نہیں امیر المومین نے فرمان جاری کر دیا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے دھوکہ ہے تو کہا یہاں تیرا امیر المومین کہاں دیکھ رہا ہے تجھے حالانکہ اتفاق سے عمر بن خطاب وہی بیٹھے پیشے سن رہا ہے کہا تیرا امیر المومین تھوڑی دیکھ رہا ہے تو کہا امیر المومین نہیں دیکھ رہا ہے ماں یہ تو صحیح ہے امیر المومین کا رب تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے امیر المومین نے کیا دل سے فرمان جاری کیا یہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ حرام ہے دھوکہ دینا تو زہر سی بات ہے نے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا تم میں سے کون نکاح کی حاجت محسوس کرتا نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو عبداللہ ابن عمر جو ان کے بڑے بیٹے تھے کہا مجھے والد میں کوئی ضرورت نہیں اس لئے میں پاس ایک سے زیادہ ویسے بیویاں ہیں اور مجھے ابھی ضرورت نہیں دوسرے نے بھی کہا تیسرا بیٹا جو آسیم تھا اس نے کہا اگر آپ چاہے تو میرا نکاح کرا دے تو کہا ایک لڑکی ہے جس کے تعلق سے میں نے یہ سنا ہے کہ جب میں موجود نہیں تھا لیکن اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے اس کا تخوہ دیکھو اور امیر المومین اگر نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے دینداری معار ہونا چاہیے نکاح تو فوراں جو ہے کہا اپنی بیوی سے کی جا کر دیکھو اگر وہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہوں گی تو اس آسیم سے اس کا جو نکاح کر دو ان کی بیوی جو فوراں پہنچی اس گھر جا کر دریافت کیا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں تو کہاں ہے لڑکی کہا کیا معاملہ ہے تو کہا وہ تلاق شدہ ہے اس کا نکاح ہوا تھا لیکن اس کی تلاق ہو چکی ہے وہ گھر پہ تو کہا کہ آپ نکاح کے لئے اس کے ارادہ رکھتے تو کہاں ارادہ رکھتے ہیں تو پھر میرا لڑکا جو آسیم امیر المومین کا بیٹا نکاح کے لئے تیار ہے اور اس لڑکی سے آسیم جو امیر المومین ان کے بیٹے جو آسیم سے جو اس لڑکی کا نکاح ہوا اور اس لڑکی سے ایک لڑکی ان کو پیدا ہوئی اور اس لڑکی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی جو کہ خلیفہ راشدین کے اندر کچھ علماء ان کو بھی گنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز یہ وہ خلیفہ تھے جن کا دور خلافت اور عمر بن خطاب کا دور خلافت بلکل ہوبا ہو تھا ایک جیسا بلکل ویسی خلافت کی آپ نے جیسی خلافت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے تو یہ اولاد بھی اس لڑکی کی نواس ہیں جو عمر بن خطاب کی نواسی کا یہ جو ہے لڑکا تھا عمر بن عبدالعزیز اندازہ لگائی تو یہ اثرات ہوتے ہیں تو دھوکہ نہیں دیا دیکھیں اس کا نکاح امیر نومین کی بیٹے سے ہوا اس کے نتیجے مللہ نے چونکہ ان کا نکاح جو ہے تخوی کی بنیاد پر ہوا تھا ایسی نستوں میں اولاد دی جو اتنا بڑا نام جامیر نومین عمر بن خطاب کے بعد اگر کسی کا نام یہ چاروں خلیفہ کی بات لیا جاتا ہے خلفہ راشدین میں اگر کسی پانچوے کو شامل کیا جا سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے حالانکہ دور خلافت سے دو سال رہاپ کا بھی بہرحال اور بہت ببڑے کارنا میں آپ نے اس دو سال میں انجام دی تو یہ اثرات ہوتے ہی یاد رکھیں دھوکہ نہیں دینے کی اور دھوکہ دینے والوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں زمان دراز سے دھوکہ دے رہے ہیں زمان دراز تک دھوکہ دیتے مر جاتے ہیں نہ اولاد میں ترقی نہ مال میں ترقی نہ تجارت میں ترقی ہو سکتا تجارت دو سے تین دکانے ہو گئی ہو لیکن تجارت میں ترقی سے مراد ذہنی سکون بھی تو ہوتا ہے گھر کا ڈیولپمنٹ بھی تو ہوتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے آد رکھی ظاہری ہو سکتا چیزیں لگے تو دھوکہ دنیا میں بھی نقصان دے دھوکہ آخرت میں بھی نقصان دیں گا دھوکہ دینے کہ دنیا میں اتنے نقصانات ہیں کہ لوگ بیان کر رہے ہیں غیر مسلم ایک عام رکشی والا بیان کر رہے ہیں دھوکہ دینے کہ نقصانیں نہیں دینا چاہیے دھوکہ نہیں دینے سے آپ کی تجارت چلتی ہے میں سوچیں کہ ڈوب جائیں گی بچوں کے نکاہ نہیں ہوں گے دھوکہ مت دیجئے آپ دھوکے کو چھوڑ کے تو دیکھئے جب آپ دھوکہ چھوڑ دیں گے ایسے انگینت فائدہ آپ کو نظر آئیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور دھوکہ دینے سے ایسے انگینت مقصانات ہوں گے جو ظاہر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن باتی نہیں طور سے انسانوں کھائے چلے جاتے اور برباد کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ دینا اس کی خصلت نہیں ہے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور لوگوں جھوٹ نہیں بولتا یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کا شہوہ ہے میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ حمل کی توفیق تفرمائیں ہم تمام کو دھوکے بازی اور اس دھوکے جیسے برے اور خبی اور بد اخلاقی سے ہماری حفاظت تفرمائیں جو کچھ دھوکی اگر ہم نے اللہ دی ہوں گے زندگی میں تو ہمیں اس تعلق سے معاف کریں اور جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتم ہمارا ایمان پر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین